یہ دیکھیں ہمارا بینگن مسالہ کتنا کلرپل لگ رہا ہے اس کے اوپر اگر ہمیں گرم گرم روٹی اوپر اٹھا مل جائے تو مجھے دھونہ ہی ہو جائے گا اب یہ ہمارا بینگن مسالہ بن کر تیار ہے ریسپی ٹرائی کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہم بینگن مسالہ بنانا سرور کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لائک سے کرنا نہ بھولیں اور میری چینل کو بھی سسکرائب کریں یہاں دیکھیں میں نے ایک کلو چھوٹے بینگن لیے ہیں ان کو اچھے سے میں نے وز کر لیا ہے ایک برطن میں میں نے پانی بھی رکھ لیا ہے اب ہم بینگن لیں گے اور بینگن کو بیچ میں سے ہم دو کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں ایسے میں نے دو کٹ لگا دیئے اورسکا پیچھے والی ڈنڈی ہوں کو ہم نئے اگر کریں گے اس کو ایسی ہی متوقع کریں گے پھر اس کو ہم پانی میں ڈال دیں گے ایسی ہی ہم اور بھئی بینگن کٹ لیں گے اور ان کو بھی ہم ایسی asa ہی پانے میں ڈال دیں گے لا یا اگر کٹ جائیں گے اس لئے ہم کٹے کاٹ کر ساتھ میں ہی ان کو پانی میں اچھے سے بگو دینا ہے اب ایسے ہی میں سارے بینگن کو کاٹ لوں گی اور بینگنوں کو دیکھ کے کاٹنا ہے کہیں اندر سے کوئی کیڑا نہ ہو کیونکہ بینگن کے اندر ہی زیادہ کیڑے ملتے ہیں تو بینگن کو اچھے سے ہمیں چیک کرتے ہوئے کاٹ لینا ہے اب بینگن مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چاہت پیاج تین ٹماٹر لیے میں نے تھوڑے سے لسن اور خاری میچ لیے جان پیاج کو باریک باریک کاٹ了 اگر ہم نے ٹھوڑے ڈالے ڈالے ڈالی ڈالے ڈالے ڈال کٹین جسے ہم نے اپنا سماان بھی ڈالی کل لیا ڈالی ڈال ہے مہر ڈانی اٹھال تو باتے میں آیا ہما نے دیل گھروں خود ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم پیاج پیاج کو ہم پلٹے سے ہلا لیں گے اور ان کو تھوڑا سا ہم براؤن کریں گے ہماری براؤن ہونے لگی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈالیں گے پیاج کٹا ہوا اور اس میں ہم بھوند لیں گے پیاج کے ساتھ ہم بھوند لیں گے ہم ہاری میج کٹے ہوا دوفری میں نے اچھی دون گے ڈال ہم بھوند کٹی ہو گے اور 2,3 کو بھارک کٹ لیا جئے دیکھیں کھو Turtle پیاج بھی براؤن ہو گئی ہے 對 NATOM 加ی کٹی ہو بالکت کا مارک سوڑا tihtspn سے کھوڑ کریں گے اور ایسے مارک نرب راؤن ساھید کو password لائے میج کو دوس performers اور ایک ٹی سپون اس میں ہم دھنیا پورٹر ڈال دیں گے ابھی سبز مسالوں کو ہم اچھے سے اس میں میکس کر لیں گے دیکھیں ساری مسالے اچھے سے اس میں میکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے اور ٹماٹر کو بھی اس میں اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے لسن کا پیسٹ ان کو بھی ہم اچھے سے اس میں میکس کر دیں گے ہم مسالے میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر ہلا دیں گے اور مسالے کو ہم تھوڑی دیر پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں مسالہ پک گیا ہے وہ جو ڈال دیکھ رہے ہیں ان کو ہم پلٹے سے اچھے سے دبا دبا کر مسالے میں میکس کر دیں گے تمہارا کو اچھے سے ہمیں بھونڈ لینا ہے ہم ہمارا مسالہ ریڈی ہے اب اس میں ہم نے جو بینگن کاٹے تھے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اس میں دیکھیں سارے بینگن ڈال دیا ہے اب اس میں ہم سوادہ نوسا نمک ڈالیں گے اور ان سب کو ہم اچھے سے اس میں میکس کر دیں گے اب ان سب کو ہم نے اچھے سے میکس کر دیا ہے اب ان کو ہم تھوڑی دیر ڈک کر رکھ دیں گے اور گیس کی پلین کو ہم کم کر دیں گے ایسے ہی ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے اب یہ دیکھیں اس کو رکھیں تھوڑی دیر ہو گئی ہے اب ہم اپنے بینگن کو چیک کر لیتے ہیں پک گئی یا نہیں اور ایک بار ہی لا بھی دیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں اب ہمارے بینگن تھوڑی کچھے ہیں اب تھوڑی دیر ان کو اور پکنے دیں گے اس کو پھر سے ہم ڈک کر رکھ دیں گے اب ان کو ڈکے ہوئے کچھ دیر ہو گئی ہے اب ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں اب ہمارے بینگن پک گئے ہیں ان کو ہم ایک بار ہو رکھلا دیں گے یہ دیکھیں اب ہماری سبجی بن گئی ہے بینگن بھی پک گئے ہیں اب ہم گیس کی پلین کو بند کر دیں گے دیکھیں ہمارے بینگن کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ تیسٹی بھی بنا ہے تو اب اس کو ہم بیٹن میں نکال لیتے ہیں ہمارا بینگن مسالہ ریڈی ہے یہ بہت ہی جلدی بھی بن جاتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے آپ بھی ایک بار اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے بھی بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپ کیسی لگی تھینک یو